سوسانت سنگھ رازپوت معاملے میں لگتار جانچ آگے بڑھ رہی ہے اور کئی طرح کی نئی نئی باتیں سامنے نکل کر آ رہی ہیں اور اب جو نئی بات نکل کر سامنے آئی ہے وہ بے حد چوکانے والی اور حیران کرنے والی ہے کیونکہ یہ کھلاسہ خود پولیس کی جانچ میں ہوا ہے سوسانت سنگھ رازپوت کے اکاؤنٹ سے پیسے نکالے گئے ہیں جی ہاں وہ بھی سوسانت کے جانے کے بعد سوسانت سنگھ رازپوت کے اکاؤنٹ سے پیسے نکالے گئے اور سوسانت کے یہ پیسے خرچ کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ سوسانت کی کتھت گل فرنڈ ریا چکرورتی ہی تھی جی ہاں یہی سب سے بڑا کھلاسہ ہوا ہے جو خود پولیس کی جانچ میں نکلا ہے اور اب تو معاملے میں پوری طریقے سے نیا موڑا گیا ہے اور پورے طریقے سے جانچ ریا چکرورتی پر ٹک گئی ہے تو کیا ہے پورا اپ ڈیٹ آپ کو بتاتے ہیں اور کیا ہے ریا کا پورا کھیل وہ بھی آپ کو بتائیں گے آپ بھی ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تو سوسانت سنگھ رازپوت معاملے کی لگتار جانچ آگے بڑھ رہی ہے اور کئی طرح کی نئی نئی باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اب پولیس کی جانچ میں جو نکلا ہے وہ پریسان کرنے والا ہے اب تک قریب 35 لوگوں سے سوال جواب ہو چکے ہیں لیکن اب معاملے میں پوری جانچ ریا چکرورتی پر اٹک گئی ہے کیونکہ ریا چکرورتی نے سوسانت کے پیسے خرچ کیے ہیں جی ہاں یہی ممبئی پولیس کی جانچ میں نکل کر سامنے آیا ہے بہت بڑے پورٹل نے اس کو لے کر کھلا سکیا ہے سوسانت کے جاننے کے بعد سوسانت کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلے گئے اور ویپ پیسے خرچ بھی کیے گئے سوسانت کے پیسے خرچ کرنے والی سوسانت کی وہی کتھت گل فرینڈ تھی جو کہ سوسانت کے رہتے ہوئے پبلکلی کبھی بھی سوسانت کو اسپ نہیں کرتی تھی اور سوسانت کو بھی ایسا نہیں کرنے دیا لیکن سوسانت کا خوب استعمال کیا اور سوسانت کے خوب پیسے خرچ کیے یہی نہیں اب پورے معاملے کی جانچ ریا چکرورتی پر اٹک گئی ہے اب آپ کو ایک اور حیران کرنے والی بات بتاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ سوسانت نے اپنے آخری سال میں تین کمپنیاں کھولی تھی اور سوسانت اسے لے کر اپنا فیوچر بھی دیکھ رہے تھے اب ان تین کمپنیوں میں تین تین ڈائریکٹر تھے ایک ڈائریکٹر تو سوسانت سنگھ رازپوت تھے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ باقی دو ڈائریکٹر ایک تھی ریا چکرورتی جبکہ دوسرے ڈائریکٹر ریا چکرورتی کے بھائی یعنی یہاں بھی کہانی میں کچھ جھول نظر آ رہا ہے اور اب تو یہ کھلاسہ ہو بھی گیا ہے کہ ریا چکرورتی نے سوسانت کے پیسے خرچ کیے تو ضرور اب اس پر کچھ بڑی بات نکل کر سامنے آ سکتی ہے اب ریا کی بھومکہ کی جانچ بھی شروع ہو گئی ہے جس کے بعد اب ریا کا پورا سچ نکل کر سامنے آ سکتا ہے اور اگر ریا کا سچ سامنے آ گیا تو کئی اور گندروں کی بھی شامت آ سکتی ہے تو آپ بھی اس نئے کھلاسے کو جیدہ سے جیدہ لوگوں تک سیر کریں اور آخری مہینے میں سوسانت کس طریقے سے پریشان تھے کون کون تھا سوسانت کے قریب جو سب کچھ جانتے تھے کون ہے وہ کردار جن پر سوال اٹھ رہے ہیں آپ بھی اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں سوسانت سنگھ رازپوت کو لے کر لوگ لگتار ایموشنل ہو رہے ہیں اور سب کی چاہت یہی ہے کہ سوسانت کا پورا سچ سامنے آئے سوسانت کو لے کر ہر روج نئے نئے کھلاسے ہو رہے ہیں لیکن سوسانت کے راج میں جو سب سے بڑی بات نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے کہ تیس دن میں باؤن سمکارڈ کی مسٹری یہ تو کھلاسہ ہو گیا کہ سوسانت اپنے آخری مہینے میں باؤن سمکارڈ بدلے تھے لیکن اب یہ بھی کھلاسہ ہو گیا ہے کہ آخر سوسانت نے اتنے باؤن سمکارڈ کیوں بدلے تھے اور کون ان سمکارڈ کے نمبر کو باہر لیک کر رہا تھا تو آپ کو بتاتے ہیں سوسانت کے آخری تیس دن کی پوری کہانی اور وہ پانچ گردار جو سوسانت کے سب سے قریبی تھے ان کی کیا تھی بھومی کا اور کیا کیا ہے باؤن سمکارڈ کا پورا راج تو سوسانت سنگھ راجپوت کو لے کر سینئر ایکٹر سیکھر سومن نے جو بہت ہی حیرانی بھرا کھلاسہ کیا تھا کہ سوسانت نے اپنے آخری تیس دن میں باؤن سمکارڈ بدلے تھے اور اس کی وجہ تھی ڈر جی ہاں سوسانت اپنے آخری دنوں میں بہت ڈر کے محول میں جی رہا تھا سیکھر سومن نے بتایا کہ سوسانت کو کئی جگہ سے دھمکایا جا رہا تھا بولی وڈ کے کئی بڑے بڑے گینگ انہیں لگاتار فون پر ڈر آ رہے تھے اب جو بات نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آخری تیس دنوں میں ایسا کیا ہو گیا کہ سوسانت سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے جبکہ وہ ہمیشہ فیوچر پلاننگ کیا کرتے تھے اور فیوچر کی ہی بات کیا کرتے تھے تو آپ کو بتاتے ہیں پوری باؤن سمک کی کہانی جس میں باؤن سمکارڈ کا پردہ فاس ہو جائے گا اور بہت حد تک سوسانت کے جانے کی وجہ بھی کیونکہ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ سوسانت نے سم بدلے تو ان سم کے نمبر باہر کس نے لکھ کیے سوسانت کے بولی وڈ میں بہت زیادہ دوست نہیں تھے ایسا خود سوسانت سنگھ رازپوت نے کہا تھا لیکن اس کے باوجود سوسانت کے کچھ دوست تھے جن سے وہ باتیں کرتے تھے سوسانت کے قریب پانچ اہم کردار تھے جو کہ سوسانت کی جندگی میں خاصی دخل رکھتے تھے اور انہی کرداروں کے عرض گردھے آخری تیس دن میں سوسانت سنگھ رازپوت رہے بھی تھے تو آپ بھی ان کرداروں کے نام دھیان سے سنیے اور دیکھئے کیونکہ یہی سب سے اہم کڑی ثابت ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلا نام اور پہلا کردار وہ نوکر تھا جو سوسانت کے گھر کا فلور منیجر تھا ویسے سوسانت کے گھر پر دو نوکر تھے لیکن ان میں سے جو گھر کا سمان لاتا تھا اور گھر کو منیج کرتا تھا اس سے سوسانت کی بات ہوتی تھی اور لوگ ڈاؤن میں سوسانت گھر پر ہی تھے تو اس سے کافی زیادہ باتچت ہوتی تھی اور دوسرے کردار کا نام ہے سوسانت کا کریٹیو منیجر شدارت پٹھانی شدارت بھی سوسانت کے گھر پر ہی رہتا تھا اور اس کی بھی اکثر سوسانت سے باتچت ہوتی تھی اب پہلے اور دوسرے ان دو کرداروں سے سوسانت کی باتچت تو ہوتی تھی لیکن ان دونوں ہی لوگوں کو بہت زیادہ پرسنل باتچت نہیں ہوتی تھی یعنی کہ پروفیسنل باتیں اور دیش دنیا کی حالچال پر سامانے باتچت اب تیسری کردار کی بات کرتے ہیں جو بہت ہی اہم ہے اور آپ بھی دھیان سے دیکھئے اور وہ ہے ان کی کثیت گل فرنڈ ریا چکرورتی کثیت اس لیے کیونکہ دونوں نے اپنے اسٹیٹس کو کبھی بھی پبلک نہیں کیا لیکن ریا بھی سوسانت کے ساتھ رہتی تھی ریا چکرورتی سوسانت کی قریبی تھی لیکن ان محیس بھٹ اور مکیس بھٹ کی قریبی بھی تھی جو سوسانت کو لے کر غلط بیان باجی کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ سوسانت کبھی بھی دنیا چھوڑ کر جا سکتا ہے تو ریا سوسانت کے ساتھ آخری وقت تھی لیکن چودہ جن سے کچھ دن پہلے ریا چکرورتی سوسانت کے گھر سے چلی گئی تھی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تیرہ جنہ کی رات کو سسانت نے ریا چکرورتی کو بھی فون کیا تھا جی ہاں ریا کو اس لئے کیونکہ اس رات سسانت نے دو لوگوں کو فون کیا تھا لیکن ریا چکرورتی نے اس کا فون کل ریشیو نہیں کیا اور ریا نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ سو گئی تھی اس لئے فون پک نہیں کیا تھا اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا ریا کو سسانت ایسا کچھ کرنے والے ہیں اس کا پتہ تھا یا پھر سوسانت کو کچھ لوگ دھمکا رہے ہیں یہ بھی پتہ تھا کیا ریا نے سوسانت کا فون اسی لیے نہیں اٹھایا اور سوسانت کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا یعنی کہ ریا کا ویوار بھی پوری طریقے سے سوالوں میں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ریا کو بہت کچھ پتہ بھی ہو ان باؤن سمکار کی اصلیت کہانی اور مسٹری ریا کو بہت خوبی پتہ ہوگی کیونکہ آخری وقت تک سوسانت کے ساتھ وہی تھی اب سوسانت کے آخری مہینے کی کہانی کے چوتھے کردار کی بات کرتے ہیں تو وہ ہے محس سیٹی جی ہاں محس سیٹی بھی ان چنندہ لوگوں میں سے سامل ہے جو سوسانت کے قریبی دوست ہیں محس سیٹی کے ساتھ بھی سوسانت کی کافی قریبی رہی ہے اور اس رات یعنی تیرہ جون کی رات کو سوسانت نے وہ دوسرا فون محس سیٹی کو ہی کیا تھا لیکن حیرانی اور چونکانے والی بات یہ ہے کہ محس سیٹی نے بھی سوسانت کا فون پک نہیں کیا تھا اور ہو سکتا ہے کہ محس سیٹی سو گئے ہو یا پھر ہو سکتا ہے محس سیٹی کا فون سائلینٹ پہ ہو لیکن محس سیٹی نے اگلے دن صبح بھی سوسانت کو کھول نہیں کیا اور تب جا کر سوسانت کے گھر پہنچے جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا اب محس بھی سوسانت کے قریبی تھے اور سوسانت نے آخر فون کر رہے تھے تو کچھ تو بات محس بھی جانتے ہوں گے اور ضرور باؤن سمکار کی کہانی بھی محس سیٹی کو معلوم ہوگی اب آپ کو بتاتے ہیں سوسانت کی کہانی کا آخری اور پانچوہ کردار سب سے اہم کردار جو کہ یہ ہے سندیپ سنگھ جی ہاں فلم پروڈیوسر سندیپ سنگھ بھی سوسانت کی چنندہ دوستوں میں سے ہیں اور سندیپ سنگھ ان لوگوں میں سے سامل ہیں جو اس دن سب سے پہلے سوسانت کے گھر پہنچے تھے لیکن اب جب سندیپ نے میڈیا سے پوچھا تو بتایا کہ کیا سوسانت نے آخری وقت میں سات فلمیں چھین لی گئی تھی تو سندیپ نے کہا کہ سوسانت نے بھی خود چالیس سے پچاس فلمیں چھوڑی تھی جو کہ سوسانت کی چوئیس تھی یہی نہیں سندیپ سنگھ نے تو سوسانت پر بولی وڈ کے کسی بھی گینگ کا پریسر ہونے کی بات سے بھی صاف انکار کر دیا اب پوری فلم انڈسٹری یہاں تک کی پوری دنیا چیک چک کر کہہ رہے یہ کہ سوسانت پر پریسر تھا لیکن سندیپ نے پریسر کی بات سے انکار کیا ایسا سندیپ نے کیوں کیا یہ ہے تو سندیپ ہی جانے ہو سکتا ہے کہ سندیپ کو کچھ زیادہ ہی معلوم ہو لیکن اتنا جرور ہے کہ سندیپ سنگھ سوسانت کی حالت سے واقف تھے اور سندیپ سنگھ باؤن سمکار کا سچ بھی بہت کچھ پتا ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ سوسانت نے آخری رات میں سندیپ کو فون نہیں کیا تھا اب رہی دھونی کی بات تو دھونی سوسانت سنگھ کے راجبوت کے قریب بھی جرور تھے لیکن آخری دنوں میں سوسانت اور دھونی کی بات نہیں ہوئی تھی یعنی دھونی کو سید ہی اس بارے میں کچھ پتا ہو لیکن کل مطلع کر نتیجہ یہی ہے کہ سوسانت سنگھ راجبوت کے کچھ ہی دوست تھے لیکن انت سمیں میں وہ کچھ دوست بھی ان کے ساتھ نہیں تھے یا پھر دوست بھی بولیوڈ کی گینگ باجی کے دباب میں آگئے اور اسی ڈر سے اور دباب میں سوسانت نے ایک کے بعد ایک باؤن سمکار بدل لیے اور ایک دن میں دو دو سمکار بدل لیے یعنی کچھ تو ڈر تھا جو سوسانت سنگھ راجبوت کو ڈر آ رہا تھا اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر سوسانت کو فون کر کے ڈر آیا جا رہا تھا تو وہ کون تھا سوسانت کے نئے نمبر جو لگتار باہر لیک کر رہا تھا اور سب سے ضروری اسی معاملے کی جانچ لگ رہی ہے اور جیسے جیسے یہ ساتھ سامنے آئے گا کہ آخر سوسانت نے باؤن سمکار کیوں بدلے اور ان سمکار کے نمبر باہر کیسے لیک ہوئے تو سوسانت کے معاملے کا پورا سچ خود بخود بہار آ جائے گا تو آپ بھی اس پوری انویسٹیگیشن کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور سوسانت کو انصاب دلانے میں ڈٹے رہیں دھنیواد